السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا ہے شگر کے علاج کیلئے اور یہ پوچھا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا بتا گیا شگر کا علاج صحیح ہے بھائی یہ صحیح اور غلط یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جبکہ وہ کوئی شرعی مسئلہ ہو اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے تو یہاں جو ہے انہوں نے طریقہ علاج بتایا ہے جہاں تک معاملہ کلونجی کا اور میتھی کا جو نصح بتایا ہے تو کلونجی اور میتھی یہ مفید چیز ہے سگر میں بھی مفید ہے دوسری بیماریوں میں بھی مفید ہے اس میں کوئی شک نہیں کلونجی اور میتھی یہ مفید چیز ہے لیکن جو ہے شگر کی نویتیں ہوتی اور بیماریوں میں عام طور ہوتا کسی کو کسی دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے کسی کو کسی دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک ہی دوا سب کے لئے یہ کہنا سب کو فائدہ ہو جائے گا یہ کہنا صحیح نہیں جو ہے کلونجی کی فضیلت بیان کی گئی ہے میتھی کی جو ہے تو شگر کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں مختلف شکل کی شگر ہوتی ہے اس لئے عطبہ آج تک پریشان ہیں حیران ہیں کہ وہ اس کے آوارز مختلف ہوتے ہیں اور ہر چیزیں مختلف ہوتی ہیں اس لئے صحیح نتیجے پر صحیح علاج پر ابھی تک عطبہ نہیں پہنچ سکیں اور ابھی تک کوئی ایسا علاج جو ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکا ہے علاج جرور ہے اللہ تعالیٰ نے ما خلق اللہ دعان اللہ خلق له دواء اللہ نے جو بیماری پیدا کیا ہے اس کا دواء بھی پیدا کیا ہے لیکن جو ہے کوئی جاننا ضروری نہیں کہ سب کو پتا ہی چل جائے لیکن ابھی تک عطبہ اور طبی دنیا اس حد تک نہیں پہن سکتی ہے کہ کوئی اس کا ایسا علاج ایجاد کر دے کہ جس سے ہمیشہ کے لئے سگر ختم ہوگا کوئی دواء کہ جس کے سگر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے جتنی دوائیں ہیں چاہے وہ آرویدک دوائیں ہوں نینانی دوائیں ہوں جڑی بوٹیوں والی دوائیں ہوں یا وہ آلوپیٹک کی دوائیں ہوں سب ہمیشہ کھاتے رہنا ہے برابر اس کو استعمال کرتے رہنا ہے کھاتے رہنا ہے یہی ہے آج تک جو ہے کوئی ایسی دواء سامنے نہیں آئی ہے کہ جو ہمیشہ کے لئے جڑ سے جو ہے اس بیماری کو ختم کر دے یہ واضح ہونا چاہیے اور پھر یہ ضروری نہیں کہ ایک کے لئے ایک دواء مفید ہو تو دوسرے کوئی فائدہ اس سے پہنچے اور یہ کہ حالات ہوتے ہیں اس کی قوت مدافعت ہوتی ہے جس میں قبولیت کی صلاحیت ہوتی ہے جیسی صلاحیت ہوتی ہے اسی اعتبار سے دواء اثر انداز ہوتی جو ہے تو ضروری نہیں کہ ایک دواء ایک کو فائدہ مند ہو تو دوسرے کے لئے بھی فائدہ ہو جائے کیونکہ بیماری کے اسباب جیسے بخار ہے اب بخار یہ ایک دواء سب کو نہیں دے سکتے بخار کی نوعیت اسباب الگ ہوتے بخار کے اسباب کو پہلے معلوم کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے لئے دواء تجویز کی جائے یہ تو اعتبار یہ کرتے ہیں پہلے اس کا سبب معلوم کرتے ہیں پھر دواء تجویز کرتے ہیں اور ہم لوگ ہیں کوئی ایک ٹبلٹ کا اور ہم معلوم ہوگئے تو ہر مریض کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ٹبلٹ تم استعمال کرو تمہیں فائدہ ہوگا نہیں فہلے بخار کے اسباب کیا ہیں اس کے بعد اس کے دواء کی تجویز ہوتی تو اعتبار جو ہوتے ہیں سب سے پہلے اسباب معلوم کرتے ہیں اس کے بعد دوائے تو سگر کے اسباب کیا ہیں اور کس نوعیت کا شہر ہے دواء کی کیا مقدار اس کے لئے مفید ہوگی کیا نہیں مقدار ہوگی یہ اعتبار کا یہ سب کا کام دواء بتانا نہیں لیکن آج کل تو کوئی بھی دواء بتانا شروع کر دیتے معلوم ہوگیا چنگ دوائوں کے نام تو اس کے بتانا شروع کر دیتے یہ کرو یہ حکمہ اور اعتبار کا کام ہے دوائوں کی تجویز کرنا اس کی تشخیص پہلے بیماری کی تشخیص ہونی چاہیے اس کے اسباب کی تشخیص ہونی چاہیے اس کے بعد پھر دواء کی تعین مفید وعد میں مفید ہونے پر اثر انداز ہوتا ہے انسان کا مجاز کیسا ہے کس طرح کی چیز کو اس کا مزاج قبول کرتا ہے اس کا مجاز سرد ہے یا گرم ہے کس معویت کا ہے یہ تمام چیزیں علاج کے لئے دیکھی جاتی ہیں یا نہیں کی بیٹھ کر ایک علاج بیان کر دیں حصاب کے لئے پوری دنیا میں جو سب کے لئے مفید ہو جائیں یہ جو ہے اس کو طریقہ استعمال اور مریض کے حالات کا اثر پڑتا ہے دواء کی تاثیر پر دواء کی تاثیر پر تو یہ واضح ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز یہ نہیں کسی کو فائدہ ہوگا کسی کو نہیں فائدہ ہو سکتا ہے ویسے کلونجی اللہ کی بیسی نے کہا شفا من کل لدہ ہر بیماری کے لئے دواء ہے لیکن طریقہ استعمال کیا ہوگا طریقہ استعمال کسی طبیب سے سمجھنا ہوگا طریقہ استعمال کیا ہو کس طرح اس کو استعمال کریں میتھی کی بھی وہ ہے جو ہے طبیحی حیث مسلم ہے میتھی کی اور کلونجی کی لیکن اس کا طریقہ استعمال کیا ہوگا بہت سے لوگوں کہا مزاج کلونجی کو برداشت نہیں کر سکتا بہت سے لوگوں کا مجاز مطی کو نہیں برداشت کرتا تو سب کو ایک ہی لاتھی سے ہاکنے کا یہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کلونجی ہر بیماری میں شفا ہے لیکن انسان کی حالات کا اس پر اثر پڑتا ہے کچھ لوگوں کی طبیعت اس کو قبول کرتی ہے کچھ لوگوں کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی اس لیے جو ہے اس طرح کا عام و جاری کر دینا سرکلر کہ سب کے لئے اور نہ مفائدہ ہو تو کہنے یہ بات غلط کہی گئی ہے نہیں حالات کے اعتبار سے اس کا اثر ہوتا ہے تو یہ واضح ہونا چاہیے رہا تک معاملہ یہاں دوسری چیز جو انہوں نے ذکر بتائی عجیب و غریب ذکر جو ہے دو ملیوں کے درمیان کا حصہ پکڑ کر پڑھو پھر اس کو چھوڑ کے پڑھو اور پانچ منٹ تک پڑھو اس کے کیا ثبوت ہے شرعی علاج کے لئے جو ہے اس کا کیا ثبوت ہے یہ پکڑ کے پڑھو یہ چھوڑ کے پڑھو اور اس طرح پڑھو پانچ منٹ پڑھو تو اس طرح کہ کوئی تعاین پانچ منٹ کی اور دون اگلیوں کے درمیان کا حصہ پکڑ کے پڑھو چھوڑ کے پڑھو اس کی دلیل چاہیے کوئی شرعی دلیل اس کی نہیں ہے وما انزل اللہ بی عمد سلطان وصلا اللہ رب محمد وعلى آله وسابه وسلم